اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسی طبیعت ہے کیسی صحت ہے آپ سب لوگ کی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ جی ہم بالکل ٹھک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے اور میں دعا کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جناب آپ دیکھیں سب سے پہلے آپنا موسم چیک کر لیں حی اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ انہاں پیارا موسم ہو گیا نا انگلینڈ ویچ شکر الحمدللہ اور جو لوگ مجھے انسٹا پر فالو کرتے ہیں وہ لوگ تو دیکھتی رہتے ہیں میں اور کچھ کروں نہ کروں میں یہ آسمان کی تصویریں جو ہیں سکائی کی تصویریں بنا بنا کے پوسٹ کرتی رہتی ہوں مجھے اتنا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور آج کل موسم دیکھ دیکھ کے دل کو اتنی خوشی ہوتی ہے شکر اللہ تعالی آپ نے ہمیں انگلینڈ میں رہنے والوں کو یہ دن دکھایا آمین سم آمین تو چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیں آج رہا ہم پہنچ گئے ہیں آج رہا میں کوئی بریٹ نہیں ہے ساری شلفوں کے شلفیں خالی پڑی ہوئی ہیں تو جناب یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا یہ بڑی خاص ہونے والی ہے اور بڑی انٹرسٹڈ بھی ہے اور ریکویسٹڈ بھی ہے اور اس ویڈیو پر میں نے بہت محنت کی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری دیکھیں گے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لیا ٹائٹل کس ٹاپک پہ ہے تو اکثر لوگوں کے ساتھ جب میں اپنی گروسری بغیرہ شیئر کرتی تھی نا وہے لوگرمی آگے جے پنکھے بھی آگئے ہیں یوکے دیویچ بڑی گرمی ہے نکے نکے پنکھے ہیں اور یہ سے گزارہ کرنے ہیں تو جناب جب بھی میں اپنی گروسری بغیرہ کی ویڈیوز شیئر کرتی تھی نا آپ لوگ کے ساتھ تو اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ بہن یہ چیز کتنے کی ہے باجی یہ چیز کتنے کی ہے پاکستانی لحاظ سے کتنے پیسوں میں بنے گی تو اس ٹائم پر اگزیکٹلی ہمیں نہیں یاد ہوتا جب میں نہیں نہیں آئی تھی نا سیریسلی یقین کر رہا تو اسی اگر میں بڑی جمع تفریق کر دی ہوں جسا میرے ہزبن نے جب گروسری کر کے لئے کہ آنی نا ہم لوگ موسٹلی شروع سے زیادہ ازڈہ جاتے ہیں ازڈہ سے آنا نا تو میں نے جلدی کرتی فٹا فٹ بیگ میں سے نا سلپ نکالنی چیزوں کی قیمت دیکھنی جمع تفریق کرنے لگ جانا موبائل پر ضربیں دینے لگ جانا کہ ہائی پاکستانی اتنی پیسوں کے بنی ہے ہائی اتنی مہنگی اس طرح میں ہائی ہائی کرتی تھی تب سچی رہی لیکن پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آہستہ ہستہ جب وقت گزرتا گیا میں بھی یوز ٹو ہوتی گئی اب میں پاکستانی پیسوں میں نہیں دیکھتی اب میں دیکھتی ہوں کہ ون پاؤنڈ کی کون سی ہے نائنٹی پی کی کون سی ہے اور سستی کون سی ہے اور آفر میں کون سی لگی ہے سیل پر کون سی ہے اب چیزیں جو ہے نا اس طرف چلے گئی اب دہان تھوڑا اس طرف ہو گیا تو جناب پھر جب پوچھتے ہیں نا تو اس ٹائم پہ exactly ہر بندہ مطلب ایک ایک بندے کو آنسر بھی نہیں کر سکتا انسٹرگرام پہ کہہ لیں گے کمنٹ سیکشن میں کہہ لیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بناوں گی جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ فلانگ ہر کی چیز لی ہے گراوسری کی کچن کی تو اگر اس کو کنورٹ کریں تو پاکستانی روپیز میں وہ کتنے کی بنتی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں جیسا کہ یہ آپ دیکھ پی رہے ہیں جیسے یہ 1.50 پنس لکھا ہوا ہے it means کہ ہم نے 1 پونٹ بھی دینے اور 50 پنس بھی یہاں پہ دینے ہی دینے پاکستان میں تو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں اچھا پائی جیڑے 200 دے ات لینے نہ اچھاڑ دے جیڑے سو تو زیادہ نے اکٹا دے رین دے اگلی بار دے دا آنگے لیکن نہیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں چلتا UK والوں کا رول ہے میرے ہزبن کہتے ہوتے ہیں پینس پہلے لیتے ہیں پینیاں پہلے لیندے نہیں جی بلکل تو یہاں پہ ایسے ہے کہ جمعت فریق کرتے ہوئے جو پینس ہے وہ تھوڑے سو پر نیچے ہو جائیں گے کیونکہ آج کل پونٹ کی قیمت چل رہی ہے 1 پونٹ جو ہے وہ پاکستان کے 364 روپے کے برابر ہے اس کے اوپر کچھ آنی دوانی چوانی بھی آتی ہے اس کو میں نے چھوڑ دی ہے یعنی کہ ڈائریکٹ ایک پونٹ جو ہے نا 364 روپیز کا ہے اسی لحاظ سے میں نے سب کو کنورٹ کیا پاکستانی روپیز میں اور لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو میں سب کے ساتھ تقریباً کا ورڈ یوز کروں گے تو چلے جی آج آتے ہیں پہلے یہ ناشتے کے برینڈ پر یہ ہے 95 پی کا پاکستانی یہ بن گیا 285 روپیز کا تو اس میں بھی ڈیفرنٹ برینڈز ہیں آو ساری ڈیفرنٹ جو ہیں اس کی کیٹیگریز ہیں یہ بالکل برینڈ ہیں فلیکس ہیں اس کی پرائز الگ ہے کسی اور کی الگ ہوگی ٹھیک ہے آگے یہ پوریج ہے یہ 180 کا ہے ایچ ایڈی فیری یہ تین پونٹ دی ہے 1092 روپے پاکستانی اور کیچپ 250 کے یعنی 514 روپے کی پاکستانی اور یوگرٹ 180 کا ہے 604 پے پاکستانی حساب سے ٹھیک ہے لیکن یہ شوگر سب سے سستی 421 روپے کی یہ ہمارے گھر میں یوز ہی نہیں ہوتی یہ بڑی دیر بعد ختم ہوتی ہے شکیم کیجئے کوئی کھاتا ہی نہیں ہم لوگ بہت کم شوگر کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہیڈی سیلڈ والے ریڈش یہ 55 پی کے یعنی 165 روپے کے پاکستانی اور سب سے زیادہ یہ مہنگا ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں اس کی قیمت ڈیفرنٹ ہے جو آپ سکم ملک لیں گے اس کی قیمت ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ گریپس ہیں یہ 1 پاؤنڈ 30 پینس کے ہیں پاکستانی 454 روپیز کے اور کتنے ہیں 375 گرامز ہے یہ کتنے بنتے ہیں یہ آپ ذرا خود حساب لگا لیں 375 گرامز کتنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے آتے ہیں جی ایپل اس میں بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ایپل کی بھی ہمارے گھر میں یہ پسند کیے جاتے ہیں یہ جوسی ہوتے ہیں کچھ سائز میں اس میں بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی آتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے آتے ہیں اس لحاظ ان کی پرائز ہوتی ہے لیکن ہمارے گھر میں یہ ہی یوز کیے جاتے ہیں تو سو میں آپ کے ساتھ یہ ہی شیئر کریوں پائن ایپل یہ ایک پونڈ کا ہے یعنی 364 روپے پاکستانی لحاظ سے اور جناب یہ دیکھیں اس کی قیمت بھی ڈیفرنٹ ہے کچھ جو ہے وہ وزن کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں کچھ کھولے ہوتے ہیں پیکٹ میں نہیں ہوتے ہم لوگ ڈیفرنٹ لاتے رہتے ہیں آج اس پچارے کی باری تھی یہ ہی ہمیں ملا آپ کو میں نے دکھایا تھا سٹارٹ میں کہ ازدہ میں بہت چیزیں کم پائی جا رہی تھی تو بس یہ ہی ملا تو دیکھ لیں جی پینٹ بٹر ہے پینٹ بٹر میں بھی ڈیفرنٹ جو ہے اس کی کٹیگریز ہیں ڈیفرنٹ اس کی اقسام پائی جاتی ہیں کچھ کے اندر نٹس ہوتے ہیں ہلکے ہلکے کچھ کے اندر نہیں ہوتے یہ بلکل پلین ہوتا ہے اور یہ والا مجھے لگتا ہے بلکل پلین ہے جو ہم لے کے آئے یہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جناب یوگرٹ ہمارے گھر میں آج کا سب سے زیادہ یہی یوز ہو رہا ہے یہ بھی اس کے میں بھی ڈیفرنٹ ہیں ہر سٹور سے آپ کو ڈیفرنٹ اس کی بھی قیمت ملے گی ازدہ پہ بڑا سستہ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہ آجاتے ہیں کیوکمبر یہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں سیونٹی نائن پی کے ہو گئے ہیں پہلے سکسٹی نائن پی کا ہوتا تھا ایک دیکھیں دو سو سینتیس روپے کا ایک کیوکمبر مل رہا ہے یوکے میں دیکھیں یوکے میں بھی کتنی مہنگائی آگئی یا صرف پاکستان میں نہیں آئی یقین کیجئے اب یہ ایک ویک بھی نہیں اس کے روسری کے ساتھ گزرنا اور بل دیکھ لیں اس میں جس نیپیز ہیں وہ اوپر چلے گئی تھی اس کے میں نے ویڈیو نہیں بنائی بچوں کے نیپیز تھی اور وہ فائی پونٹ کے باقی دیکھیں یہ ایک ویک بھی نہیں گزرے گا دو تین دن ہوگئے یہ فرائز ایک ہزار بانوے روپے کے پاکستانی یعنی کہ تھری پونٹ کے سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے گھر میں اور یہ نیمکو جو ہے نا یہ آفر میں لگی ہوئی تھی ایٹی نائن پی کی یعنی کہ ٹو سکسٹی سیون روپیز کی آفر میں ملی ہے ویسے اس کی قیمت یہ نہیں ہے اور یہ جوس بھی اتنا مہنگا ہو گیا یعنی کہ تین پونٹ کا ہو گیا ایک ہزار بانوے روپیز کا اور یہ آئیس کریم بھی ڈیفرنٹ پرائزیز ہیں لیکن یہ بھی فائیو ایٹی نائن کے گرمیاں گرمیاں آئیں نہیں آئیس کریم کی قیمت آسمان پر پہنچ گیا اور یہ بلو بیریز یہ بہت ہی مہنگی ہے سچی دیکھیں فیفٹین گرام میں اتنی تھوڑی سی اور یہ چیریز بھی بہت ہی مہنگی مجھے تو لگتے ہیں ٹو ہنڈرڈ گرام یہ تو ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے بیٹے بیٹے میں چکتے چکتے کھا جاتی ہوں اس میں بھی ڈیفرنٹ برینڈز آتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہ آرنجیز آتے ہیں اور یہ دو لیں گے تو پھر ہی ایک پاؤنٹ کا ملے گا ادر وائز ایک جو ہے نا پیکٹ چھوٹا سا وہ ڈیر پاؤنٹ کا ہے اور اس کا بھی آپ حساب لگا لیں جناب کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے سچی اور یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہے 250 کی یعنی کہ پاکستانی 878 روپے کی یہ بھی آفر پہ لگی ہوئی تھی چلنے ٹھیک ہے جس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ